اسلام علیکم اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش حامدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پشلے لیکچر کا کچھ ریفیو پشلے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے اس پرابلم کو ٹیکل کیا کہ اگر ہم کلاس میں ایک ڈیٹا میمبر کو کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ سٹرکچر میں کسی فیلڈ کو انیشالائز نہیں کیا جا سکتا اور اگر آپ نے نیمڈ کانسٹنٹ ڈیفائن کرنا ہے تو جس وقت آپ نیمڈ کانسٹنٹ کو ڈیکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ نے اس کو انیشالائز کرنا ہوتا ہے ویلیو دین ہی ہوتی ہے تو سٹرکچر اور کلاس میں کیسے نیمڈ کانسٹنٹ ڈیکلیئر اور ڈیفائن کیا جائے کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم نے دیکھا کہ سی پلس پلس لینگوش نے میمبر انیشالائزیشن لسٹ کا کانسٹ دیا میمبر انیشالائزیشن لسٹ ہم کسی بھی کانسٹرکٹر میں رائٹ پرینٹسز جہاں پہ پیرامیٹرز خاتم ہوتے ہیں اس کے رائٹ پرینٹسز کے بعد کولن دے کے کاما سیپریٹڈ لسٹ دے دیتے ہیں اس لیسٹ کے ذریعے ہم کانسٹنٹ ڈیٹا میمبرز کو انیشالائز کر سکتے ہیں انیشال ویلیو دے سکتے ہیں سو میمبر انیشالائزیشن لسٹ کا کانسٹرکٹ دیا گیا اس لیسٹ کے سلوشن فر دی پرابلم آف ڈیٹیرینگ ایک کانسٹنٹ ڈیٹا میمبر ویدن ایک کلاس اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلاس ہم نے ڈیفائن کر لی وچھ اسی یوزر ڈیفائن ٹائپ تو کیا ہم کانسٹنٹ اوبجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں کے نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں کانسٹنٹ اوبجیکٹ بنانے کا سنٹیکس ویسے ہی ہے جیسے ایک نیمڈ کانسٹنٹ بنانے کا ایک پریمیٹیو ٹائپ کا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں انٹ فلوٹ وغیرہ کا سو کانسٹنٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اوبجیکٹ کانسٹنٹ بنا لیتے ہیں لیکن کانسٹنٹ اوبجیکٹ کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کی سٹیٹ کو یا اس کے اٹریبوٹس کی ویلیو چینج نہیں کر سکتے ہیں اوبجیکٹس میں میمبر فنکشنز ہوتے ہیں میمبر فنکشنز کے ذریعے وہ اوبجیکٹ بیہیوئر ایگزیبیٹ کرتا ہے بعض میمبر فنکشنز صرف ویلیو ریٹرن کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض میمبر فنکشنز اوبجیکٹ کی سٹیٹ کو ریڈ ضرور کرتے ہیں لیکن موڈیفائی نہیں کرتے ہیں اور بعض دوسرے میمبر فنکشنز جو ہیں وہ اوبجیکٹ کی سٹیٹ کو موڈیفائی کرتے ہیں تو جب ہم ایک اوبجیکٹ کو constant declare کرتے ہیں تو کیسے انشور کیا جائے کہ object case state جو ہے وہ change نہ ہو سی پلس پلس نے اس کے لیے کیا solution جو دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک object کو constant declare کیا ہے تو آپ اس object کے صرف وہی member function call کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے constant member function declare کی ہیں constant member function ہم چند لیکچر پہلے دیکھ چکے تھے کہ constant member function compiler ensure کرتا ہے کہ اس کی body constant member function کی body object کی state کو change نہ کرے سو اس لیے کیونکہ compiler کو shorty ہے guarantee ہے جائے وہ guarantee کرتا ہے کہ constant member function object کی state change نہ کرے سو it is safe that through a constant object you can access constant member function اور آپ constant object کی ذریعے non constant member function کو access نہیں کر سکتے compiler آپ کو نہیں کرنے دیتا کیونکہ آپ non constant member function کی وجہ سے possibly object کی state change کر سکتے ہیں کیونکہ آپ object کی state possibly change کر سکتے ہیں اس لیے compiler آپ کو allow ہی نہیں کرتا standard allow ہی نہیں کرتا کہ constant object کے ذریعے آپ ایک non constant member function کو call کر سکے اس کے بعد ہم ایک اور important topic ہم نے start کیا static data members ہم نے پہلے کچھ ریویو دیا تھا آپ static variables کا پہلے concept دیکھائیں ہیں static variables are normally those variables which have a local scope but whose lifetime is the lifetime of the entire program number ek اور number do static variables though they are local in scope normally they are declared and defined in functions وہ صرف ایک دفعہ initialize ہوتے ہیں حالانکہ وہ function کئی دفعہ call کیا جائے لیکن static variable صرف ایک دفعہ initialize ہوتے ہیں point یہ تھا کہ کیا static variable class کے بیچ میں declare کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور اگر declare کیا جا سکتا ہے تو اس کی ramifications کیا ہیں اور اس کی need کیا ہے شاید ابھی ہم need پہ تو نہیں آئے تھے اور ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی need بھی بتا دوں گا لیکن پہلے اس کی mechanical details کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں آگے definition of a static data member is a variable that is part of a class yet is not part of an object of that class is called static data member جیسے کہ میں نے پچھلے lecture میں بھی کہا تھا کہ static data member ایک class کا وہ data member ہے جو کہ تمام objects میں common ہے share کر رہا ہے اس variable کو تمام object اس class کے share کر رہے ہیں جب بھی ایک نیا object create کیا جاتا ہے class کے non-static data members کے لیے memory allocate کی جاتی ہے space allocate کی جاتی ہے ہر object کے لیے لیکن class variable which is a static variable اس کے لیے نہیں کی جاتی کیونکہ اگر اس کے لیے بھی کر دی جائے تو ہر object میں میں static variable کی علیدہ copy پڑھی ہوگی which is not required static variable are class variable they belong to class they do not belong to the instances that is they do not belong to the objects اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا بھی تھا کہ non-static data members class کے they are also called instance variables کیونکہ ہر object کے لیے ان کے لیے data members کے لیے non-static data members کے لیے الادہ الادہ memory allocate کی جاتی ہے that's why they are called instance variable لیکن جو static variable ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ایک copy allocate کی جاتی ہے یا ایک copy بنائی جاتی ہے ان کے لیے ایک ہی دفعہ memory allocate کی جاتی ہے اس لیے static variables are shared by all the instances of the class in other word آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ static variables جو ہیں they act like a global variable within the context of the class or within the scope of the class that is the need اس کی متعلق ہم تھوڑی دیر بعد پھر بات کریں گے so static variables are class variable they are created only once irrespective of the number of objects of that class having been created اس کا number of object سے کوئی تعلق نہیں ہے so اگر ایک class variable نے ایک دفعہ create ہونا ہے تو وہ create کس وقت ہوگا non-static variable تو اس وقت create ہوتے ہیں جب object instantiate کیا جاتا ہے یہ class variable کس وقت create ہوگا اس کے لیے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ ایک اور example ہے difference between declaration and definition کی class کے بیچ میں ہم نے جو declaration کی ہیں data members کی وہاں پہ صرف ہم compiler کو یہ announce کر رہے ہیں declare کر رہے ہیں کہ اس name کے ساتھ آپ نے یہ type associate کرنی ہے اس کو life نہیں دی جاتی create نہیں کیا جاتا جب object instantiate کیا جاتا ہے اس وقت ان data members کو life دی جاتی ہے that is called definition اب یہاں پہ static variable ہم نے declare کیا ہے اور ہم نے یہ بھی ابھی کہا کہ جب object create ہوگا اس وقت non-static data member کو life دی جائے گی static variable کو life نہیں دی جارہی ہے اگر life نہیں دی جارہی ہے اس کا مطلب ہے static variable must be defined elsewhere outside the class تاکہ static variable کو ایک دفعہ life دی جا سکے اس کو memory allocate کی جا سکے اور normally یہ file scope کے level کے اوپر کیا جاتا ہے file scope کے level کے اوپر دوبارہ سے اس static variable کو define کیا جاتا ہے اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سکرین پہ دکھایا بھی تھا اور اب پھر دیکھ لیتے ہیں اب اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جنرل سینٹیکس بتایا ہے static variable کیسے declare کیا جا رہا ہے within the class اور outside the class اسے کیسے define کیا جا رہا ہے outside class جو آپ دیکھ رہے ہیں line data type class name colon colon scope resolution operator followed by variable name followed by semicolon this we call the definition یہاں پہ اس static variable کو جو کہ class میں ہے اس کو define کیا جا رہا ہے اسے life دی جا رہی ہے memory allocate کی جا رہی ہے اس کے اوپر اور normally یہ file scope کے level کے اوپر ہوتا ہے سکرین پہ آپ دیکھئے اب ایک explicit example ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں اس example میں جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ایک تو static into variable number of students declare کیا گیا ہے private part کے طور کے اوپر class student کا اور آپ class کی definition کے بعد دیکھئے اسی چیز کو define کیا جا رہا ہے اور initialize کیا جا رہا ہے int student name of the class followed by scope resolution operator followed by variable name number of student is equal to zero یہاں پہ ایک عجیب بات آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ private data member کو so called access کیا جا رہا ہے against the principle of information hiding but that is not so ہم اس کو access نہیں کر رہے ہیں ہم اس variable کو define کر رہے ہیں اس کو life دے رہے ہیں اس لئے this is not against the principle of information hiding اس لائن میں ہم جو کہ i am saying global scope کے اوپر ہے یا file scope کے اوپر ہے static variable کو define کیا جا رہا ہے اور اسے zero سے initialize کیا جا رہا ہے اگر آپ at the time of the definition initialize نہیں کرتے static variable کو تو static variable automatically initialize ہو جاتا ہے type کی default value جو zero ہوتی ہے اس کے اوپر that is اگر int ہے تو یہ automatically zero سے initialize ہو جائے گا اگر float ہے تو zero point zero سے initialize ہو جائے گا اگر pointer ہے تو وہ null سے initialize ہو جائے گا so اگر آپ نے static variable کی definition کے وقت اسے explicitly initialize نہیں کیا تو type کی default zero سے وہ initialize ہو جائے گا اگلا question declaration اور definition ہو گئی file scope level کے اوپر normally ہم اسے define اور initialize کرتے ہیں اسے access کیا کیسے کیا جا سکتا ہے اب اگر class variable does not belong to any object and it is basically the property of the class it is a class wide variable تو اس کا مطلب ہے کہ اسے آپ دو طرح سے access کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے directly access کیجئے as a member of a class that is without any reference to a particular object you can access this static variable اور دوسرا طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ variable common to all objects ہے تو کسی object کے ذریعے بھی آپ اسے access کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ object کے ذریعے normal data member کو access کرتے ہیں سکرین پہ یہی چیز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ we can access them like a normal data member or we can access them through a special way that is we are accessing them through class itself using scope resolution operator یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ basically اس کا main function کا code دیکھئے اس میں دونوں طرح سے اس کو access کر کے دکھایا گیا ہے ایک طریقے میں یہ access کر رہے ہیں ہم اسے as a data member of an object اور دوسرے طریقے میں ہم اسے access کر رہے ہیں through the class itself not through any data of the class میں اس کو آپ کو آگے بھی مزید دکھاتا ہوں so اگر ہم نے static data member کو define کیا file scope کے level کے اوپر this means the static variables are there when no object of the class has yet been created and similarly they will remain in memory when all the objects of the class has been destroyed اور یہی آپ screen پہ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں code دیکھئے جی ہم نے for the sake of convenience ابھی static variable کو public declare کر دیا ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن خاص مقصد کے لیے میں نے ابھی اسے public کیا ہے private بھی کر دیں گے class کی definition کے بعد static variable کو define کیا گیا ہے اسے explicit initialize نہیں کیا گیا by default یہ 0 سے initialize ہو جائے گا اور main function میں ہم اسے access کر رہے ہیں as a data member of the class itself ہم نے کوئی object declare نہیں کیا اس کے باوجود بھی ہم اسے student colon number of student is equal to 1 کر رہے ہیں this explicitly shows to you that this class variable has been given life before this statement is executed and now we are accessing it actually we are changing its value ہم کسی variable کی value اسی وقت change کر سکتے ہیں جب اسے life دی چاہ چکی ہو memory میں اس کے لیے space ہو so memory میں اس static variable کے لیے space ہے کوئی object ابھی create نہیں ہوا so this is class wide clear example اور آپ اسے کر کے دیکھ لیجئے compiler قطن کو error نہیں دے دوسری example جب ہم اسے access کر رہے ہیں through a particular object file scope کے اوپر static variable کو initialize کیا گیا ہے main function کے بیچ میں class کا ایک object declare کیا گیا ہے اور اس object کے ذریعے ہم اس static variable کو access کر رہے ہیں اور اسے کوئی value assign کر رہے ہے so this is the second mechanism that objects static variable since static variable is common to all the all the objects all the instances of the same class this is a class wide variable so it can be accessed through all instances of the same class so دو طریقوں سے ہم اسے access کر سکتے ہیں uses کی میں نے بات کی تھی کہ اس کا use کیا ہے اگر کسی class کو کی functioning کے لیے ایک global variable کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں global variable سے مراد یہی ہے کہ اس class کے سارے objects اس ایک variable کو access کر سکیں ایک تو طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ file level کا global variable declare کرتے لیکن اس class کی dependence آگئی ایک ایسی چیز کے اوپر جو کہ class میں is not good design of a language تو c plus پاس نے اس کا solution یہ نکالا کہ class کے بیچ میں ایک so called global variable دے دیا جائے that is that static variable so we can consider a static variable to be a global variable within the class itself سارے کے سارے objects اس class کے اس ایک variable کو access کر سکتے ہیں which is not the property of any object itself which is not owned by any object this is owned by the class itself that is called class variable ہم اس کی example آتے ہیں simple سی example ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ student class کے کتنے object اس software میں create کیے گئے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم again global variable رکھ لیں اور جو میں نے کہ ہم نہیں رکھ نا چاہتے کیونکہ ہم یہ class کی functionality کے بیچ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ class خود بخود ہمیں بتا دے کہ اس class کے اب تک کتنے object create ہو چکے ہوئے ہیں create کا مطلب یہاں میں یہ لے رہا ہوں create ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت live ہے سسٹم میں اس وقت اتنے object class student type کے موجود ہے تو ہم اپنے student class کو modify کرتے ہیں اس میں ابھی ہم نے static variable جو ہے number of students جو ہے اسے public رکھا ہے which is not a good design اسے ہم ٹھیک کر لیں فائل scope کے level کے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر constructor میں اس کا جو مرضی code ہو constructor کا مطلب ہے اس وقت call ہو رہا ہے جب ایک object create ہو رہا ہے تو جب object create ہو اس constructor کی جو مرضی اور functionality ہو ہم یہ local global variable عجیب و غریب سا میں بات کر رہا ہوں local global variable local in this sense that it is local to this class global in this sense that this is only one variable ایک دفاؤ اس کو memory مل رہی ہے تو اس number of student static variable کو اس میں increment کر دیتے ہیں constructor کے بیچ میں جب بھی constructor call ہوگا number of students ایک increment ہو جائیں گے اور constructor اس ہی وقت call ہوتا ہے جب ایک نیا line بھی add کر دیں کہ number of student is now one less کیونکہ destructor کا مطلب ہے object destroy ہو رہا ہے تو number of student class کے object ہیں وہ وازمی بات ایک کم ہو جائیں گے so number of student minus minus کر دیا destructor میں اور اب آپ کے سامنے یہ کوٹ سنائپٹ ہے کہ ہم نے دو objects create کیے student type کے اور output ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جب output کیا گیا class wide output تھا کوئی object create نہیں ہوا پھر ایک object create کیا پھر ہم نے output کی number of students کی تو وہ بتا رہا ہے کہ number of students variable میں value one پڑی بھی ہے کہ ایک object create ہو گیا اور جب ہم نے دوسرا object create کیا student b اور اس کے بعد number of student کی value کو out کیا تو اس میں دو پڑا ہوا تھا تو ہمارے main پروگرام میں ہم نے دو ہی object create کیے اور یہ کوٹ سنائپٹ بتا رہا ہے کہ number of students جو ہیں static variable number of students جو ہے اس میں value two پڑی ہوئی ہے indicating کہ یہ دو object create ہوئے ہیں اور یہ اسی لیے possible ہوا کہ number of student class کو belong کرتا ہے instance کو belong نہیں کرتا اگر یہ instance کو belong کر رہا ہوتا تو number of student variable کی ایک ایک copy ہر object میں ہونی تھی اور وہ ہر object میں جا کے اسے initialize کرتے تو وہ ہر ایک object میں اس کی value ایک ایک ہی ہونی تھی تو وہ ہمارا purpose solve نہیں کر سکتا static variable کو ابھی دکھا ہم نے public کیا ہوا تھا it's a bad design ہم نے کہا تھا کہ class کی implementation hidden ہونی چاہیے private ہونی چاہیے so ہم چاہیں گے کہ یہ static variable کو private کر دیں اب اگر ہم نے static variable کو private کر دیا ہے تو ہم اب اسے access کیسے کریں گے access کرنے کے لیے private data members کو ہمیں member functions چاہیے ہوتے ہیں interface چاہیے ہوتا ہے اب اگر ہم interface دیتے ہیں جو کہ ہمیں دینا چاہیے تو وہ کس قسم کا interface ہونا چاہیے اس issue کی طرف آپ ہم آتے ہیں اور یہی issue آپ اپنی screen پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ making a static variable public is not a good design there are cases when you have to declare data member publicly for certain reasons but they are there first rule of thumb is کہ آپ انہیں hide کر دیں تو ہم نے اپنے static data member کو hide کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک member function دینا ہے تاکہ اس private static variable کو ہم access کر سکیں so we define a new member function and we call it static member function the definition of a static member function is the function that needs access to the member of a class yet does not need to be invoked by a particular object is called static member function بڑا لمبا sentence ہے لیکن end result اس کا یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جیسے کہ static data member تھا ہم چاہتے ہیں ایک static member function بھی ہو ایک member function ایسا ہو جس کو ہم object کے بغیر بھی call کر سکیں ابھی object create نہیں کیا ہم نے class کا لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ member function کو call کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں static member function چاہیے ہے اگر object ہے اس کے ذریعے بھی وہ call ہو سکے لیکن اگر کوئی object create نہیں کیا اس کے بغیر بھی ہم اسے call کر سکیں اور یہ need کیوں ہے ہماری وہ need اس لیے ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس special static member function کی وجہ سے static variable کو access کر سکیں جو کہ اب ہم نے private کر دیا ہے کیونکہ static data member objects کے بغیر بھی exist کر سکتا ہے اس لیے کوئی ایسا member function ہونا چاہیے جو کہ object کے بغیر اس static data variable کو access کر سکے so یہ بھی data member جو ہے یہ class wide data member اور اس کی need اس لیے ہے کہ یہ static variables کو جو کہ private ہیں انہیں access کر سکے یہی چیز اب screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں bullets کی form میں they are used to access static data members access mechanism for static member function is the same as that of the static data members static data member class کے reference سے بھی access ہو سکتے تھے object کے reference سے بھی access ہو سکتے تھے static member function بھی class کے reference سے access ہو سکتے ہیں اور class کے object کے reference سے بھی access ہو سکتے ہیں اور last line is very important they cannot access any non-static member ابھی میں اس کی آپ کو reason بھی بتاتا ہوں screen پہ آپ example دیکھ رہے ہیں ہم نے static variable number of student کو private کر دیا اور public ہم نے ایک نیا member function create کیا static int get total students اور وہ صرف number of students کی value کو return کر رہا ہے ان اس member function کے ذریعے ہم static variable number of students کو access کر رہے ہیں اس کی value کو read کر رہے ہیں main program میں دیکھیں آپ اب ہم اس static member function کو class کے ذریعے access کر رہے ہیں student colon colon get total students so class wide access آگئی اس کی اب آپ screen پہ code دیکھئے میں نے definition change کر دی ہے get total number of students کی اور اس میں میں return کر آ رہا ہوں role number کو role number جو کہ data member ہے student class کا now this is a non-static data member اور ہمیں پتہ ہے کہ non-static data members جو ہیں یہ صرف اسی وقت انہیں life ملتی ہے جب کوئی object create کیا جاتا ہے role number is an instance variable it is tied with a particular object not with a particular class جب تک object create نہیں ہوگا role number data member کو life نہیں ملے گی لیکن میں static member میں اسے access کر رہا ہوں اس data member کو اور اگر آپ main میں code دیکھیں تو main میں میں get total number کا جو static member function ہے اسے class کے ذریعے access کر رہا ہوں ابھی object کوئی declare نہیں ہوا اور اگر object کوئی declare نہیں ہوا تو data member role number create نہیں ہوا اور اگر وہ create نہیں ہوا تو static member function اس کی value کہاں سے read کر رہا ہے جب تک variable create نہیں ہوگا memory میں اس کے لیے جگہ نہیں دی جائے گی وہ variable non-existent ہے یہی reason ہے کہ static member function صرف اور صرف static data member access کر سکتے ہیں کیونکہ صرف static data member کو ہی life ملتی ہے object create ہونے سے پہلے اس وجہ سے c++ does not allow any static member function to access any non-static data member اسی لیے compiler اس code کے اوپر error دے گا کہ یہ static member function get total number ایک non-static data member کو access کر رہا ہے this is error reason being کہ possibly جس جگہ کے اوپر یہ static member function call کیا جا رہا ہے اس وقت کوئی variable declare ہی نہیں ہوا اور اس member function کو class کے ذریعے call کیا جا رہا ہے تو یہ role number پتہ نہیں exist کرتا ہے اور نہیں کرتا اگر تو نہیں کرتا پھر تو بہت ہی بری بات ہے پھر تو obviously error ہے اور اگر یہ کسی object کو belong کر بھی رہا ہے تو میں member function کو access کر رہا ہوں through class not through object تو member function کو پتہ کیسے چلا کہ یہ کون سے object کا role number ہے جس کو میں نے access کرنا ہے so in both the cases there is this confusion ایک تو case میں بڑا ہی obvious سی بات ہے کہ ابھی تو role number create ہی نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کوئی object create نہیں ہوا یہ error تھی اس لیے compiler کو error دینی چاہیے very good ہم نے دس object create کر لیے ہیں role number data member کی دس copies بن چکی ہوئی ہیں لیکن میں data member function get total number اور جو ہے وہ کسی object کے ذریعے call نہیں کر رہا میں class کے ذریعے call کر رہا ہوں اب اس member function کو کیسے پتہ چلا کہ دس میں سے کون سے object کا role number access کرنا ہے confusion اس وجہ سے دونوں cases کے لیے کیونکہ confusion ہی confusion ہے c++ language allow ہی نہیں کرتی member function کو static member function کو non-static data member access کرنے کی اور ابھی جس کنفیون کی بات کر رہا تھا کہ دس object ہیں role number data member کی دس copies بن چکی ہیں اس کے باوجود بھی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کے ذریعے میں نے access کرنا ہے اس کی ایک reason ہے اور وہ reason یہ ہے کہ static data member میں this pointer pass نہیں کیا جاتا اگر آپ کو یاد ہو تو ہر non-static member function میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ implicitly اس میں this pointer accessible ہوتا ہے this pointer اس current object کو point کر رہا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ member function call کیا جاتا ہے static member کیونکہ class کے ساتھ call کیا جا سکتا ہے class colon colon کر کے static member function call کیا جا سکتا ہے اس لیے اس میں this pointer accessible ہوتا اور c++ accessible کرنے بھی نہیں دیتا اور وہ کہتا جی period چاہے آپ class کے ساتھ اسے access کریں یا class کی کسی object کے ساتھ اسے member function کو access کریں میں this بھیجواؤں گا ہی نہیں کیونکہ یہ confusion create کرتا ہے تو static member function میں this pointer نہیں بھیجوائے جاتا اگر this pointer نہیں بھیجوائے جاتا تو وہ کوئی بھی non-static data member access نہیں کر سکتا ہر object کے جتنے members ہوتے ہیں وہ this pointer کے ذریعے ایکسس ہوتے ہیں اگر کسی member function میں this pointer ہی نہیں گیا تو اس class کا کوئی بھی member access نہیں ہو سکتا please keep that in mind اور یہی چیز آپ کے screen کے اوپر جو کہ bullet font میں اس وقت دکھائی گئی ہے this pointer is passed implicitly to member function but this pointer is not passed to static member function reason being static member function can because of this reason static member function cannot access non-static data members اب اب screen پہ آپ اس وقت جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ میں پہلے ہی elude کر چکا ہوں کہ static variables and static members act like global entities اور میں آپ کو پیچھے number of students کی example بھی دے آیا ہوں کہ یہ ایک اچھا alternative ہے اگر class کی definition میں ایک global data required ہے تو آپ static variables اور static member functions use کیجئے static member functions آپ use کرتے ہیں information hiding کے principle کو enact کرنے کے لیے کیونکہ آپ static data variables کو private کرنا چاہیں گے ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑا ہے وہ ہم نے کافی mechanism دیکھ لیے ہیں class کو define کرنے کے اور جیسے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں class ایک mechanism ہے object create کرنے کا بھی اور ایک user define type create کرنے کا بھی اور ہم نے کافی سارے mechanism دیکھ لیے ہیں information hiding کے principles دیکھ لیے ہیں کیسے implement ہوتے ہیں سی پلاس پلاس میں انٹرفیس کیسے دیا جاتا ہے public انٹرفیس کیسے دیا جاتا ہے implementation کو hide کیسے کیا جاتا ہے constant data members کیسے declare کیے جاتے ہیں ان کو کیسے initialize کیا جاتا ہے constant objects کیسے بنائے جاتے ہیں یہ constant member functions کیا ہوتے ہیں ابھی ہم نے static variables static member functions دیکھے یہ کیا چیز ہوتے ہیں سو کافی حد تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک user defined type کیسے create کی جاتی ہے c plus plus میں class کے mechanism کے سریعے normal primitive type int float care وغیرہ جو ہم پیچھے دیکھائے ہیں which are called primitive type z ان کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کا array بھی declare کر سکتے ہیں array as you all know is a homogeneous homogenous aggregate data type ایسی data type جو کہ ایک سے زیادہ values کو hold کر سکتی ہے باقی primitive type int float care etc ان کے variable صرف ایک value store کر سکتے ہیں جبکہ array اسی type کی کافی values اپنے میں store کر سکتے ہیں کیا ہم objects کا بھی ایک array بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں array of objects صرف یہ ہے کہ ہم ہر اس class کا array بنا سکتے ہیں اس class کے objects کی array بنا سکتے ہیں جس میں ہم اس class کو default constructor کے ذریعے اس کا object بنا سکیں اگر تو default constructor کے ذریعے object بنا سکتے ہیں تو اس کے objects کا array بھی بنا سکتے ہیں ورنہ نہیں یہ c++ نے ایک restriction لگائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ایک academic purposes کے لیے class define کی گئی ہے اس کا نہ کوئی data member ہے نہ کوئی اس کے member functions ہیں اور ہم نے main میں اس class کا array declare کی ہے test array array کے صرف دو members ہم نے رکھے ہیں compiler اسے کوئی error نہیں دے گا array بنا بنائی جائے گی compiler array کے ہر element کے لیے اس particular class کا default constructor call کرتا ہے یہ c++ impose کرتا ہے یہ چیز جیسے کہ آپ array کا int کا array بنائیں تو c++ یا c کیا کرتا ہے memory allocate کرتا ہے اتنے ints کے لیے اور اگر ہم objects کا array بنا رہے ہیں تو اس array کے ہر element پہ وہ ایک object پڑھا ہونا چاہیے object create ہوگا تب پڑھے گا object create کرنے کے لیے کوئی constructor call کرنا ہے کونسا constructor call کیا جائے c++ array کی declaration اور definition کے وقت صرف اور صرف default constructor call کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کلاس میں کوئی بھی constructor نہیں دیا ہوا تو compiler automatically default constructor create کر لیتا ہے کیونکہ یہ given test class میں کوئی constructor نہیں دیا گیا compiler array کو بنانے کے لیے automatically default constructor test کا create کر لے گا basically وہ array کے لیے space allocate کرنے کے لیے object بنائے گا object کے لیے جا کے دیکھے گا test میں default constructor کہا ہے اسے نہیں ملے گا وہ خود سے create کر لے گا so that's good دوسرا case cc کے سامنے اس میں ہم نے صرف class کی definition modify کر دی ہے کہ ہم نے خود سے default constructor دے دیا ہے اس case میں بھی ہم array declare کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے compiler کوئی error نہیں دے گا اور جو ہم نے default constructor call کیا ہے وہ اس array کے لیے دو دفعہ call ہو جائے گا ایک دفعہ پہلے element کے لیے دوسری دوسرے element کے لیے تیسرا case جو آپ کی screen کے اوپر ہے again test class modify کر دی گئی ہے اب ہم نے صرف ایک overloaded constructor دیا ہے جو کہ ایک parameter لے رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے array declare کرنے کی کوشش کی ہے compiler یہاں error دے دے گا اس لیے compiler کوشش کرے گا دو object create کر سکے test type کے تاکہ انہیں array میں zeroth اور first position کے اوپر رکھ سکے ان دو objects کو اور وہ default constructor دیکھنے جائے گا class میں آپ نے overloaded constructor خود سے declare کیونکہ کر دیا وہ اب default constructor create نہیں کرے گا اسے اس کے interface میں کیونکہ default constructor نہیں مل رہا اور وہ خود سے بھی create نہیں کر پارا تو اب وہ compilation error دے دے گا کہ میں یہ اس array کو نہیں بنا سکتا کیونکہ میری requirement تھی default constructor کی اور آپ نے وہ نہیں دیا اور نہ ہی مجھے بنانے دیا ہے اس لیے یہ error اگلا case جو آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا difficult ہے مجھے اسے explain کرنے میں تھوڑا سا time چاہیے please bear with me normal primitive type کی آپ جو arrays بناتے ہیں int abc 10 elements کی آپ نے array بنائی اور اسے آپ initialize بھی کر دیتے ہیں int abc 10 is equal to curly brace start اور اس کے بعد آپ 10 values دے دیتے ہیں int type کی separated by comma کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جو object کی آپ class بنا رہے ہیں انہیں بھی آپ اس طرح initialize کر سکتے آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی syntax دیکھ رہے ہیں test array two is equal to curly braces start test zero comma test zero یہ کیا چیز ہیں test zero comma test zero اب ہی ہم نے لاثنی بات ہے initialize وہ کس سے ہوں گے اگر ہم value دیں گے جو اس object type کی ہوگی object کون سا ہے test کا اب ہمیں test type کے test class کے object چاہیے تو ہم curly braces کے بیچ میں ہم نے دو objects دینے ہیں یا تو وہ object پہلے سے کہیں created ہوں آپ نے test type کے دو object پہلے سے create کیے ہوئے ہیں پھر اس curly braces کے بیچ میں آپ وہ دو object دے دیجئے کاما separate کر کے وہ ٹھیک بات ہے ایک تو طریقہ وہ ہے دوسرا طریقہ جو اس کی screen کے اوپر ہے کہ آپ temporary object بنا لی جئے اور temporary object بنانے کا یہ طریقہ test zero یہاں پہ جو test جو ہے وہ constructor کو depict کر رہا ہے نہ کہ class کو depict کر رہا ہے so یہ test parentheses میں جو zero دیا گیا ہے یہ ایک قسم کا آپ explicitly overloaded constructor کو call کر رہے ہو so یہ one of the exceptions ہے جہاں پہ آپ programmer actually constructor کو call کر رہے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نورملی آپ کنسٹرکٹر کو کال نہیں کرو گے کمپائیڈر خود سے کنسٹرکٹر کو کال کر لیتا ہے جب آبجٹ کریئٹ ہوتا ہے اس کیس میں جو آپ سکرین پہ ابھی آپ نے دیکھا تھا اس میں ہم خود سے ایز ای پروگرامر اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں تاکہ ایک ٹیمپوریری انونیمس آبجٹ کریئٹ کیا جا سکے لازم بات ہے ہم انہیں ایرے کے ایلیمنٹ کو انیشلائز کرنا ہے ایرے کے ایلیمنٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے ہمیں اسی ٹائپ کا ایک آبجٹ چاہیے ہے اور ہم وہ آبجٹ آن دی فلائی کریئٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آن دی فلائی انونیمس آبجٹ کریئٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم یہاں پہ کنسٹرکٹر کو ایکسپیسٹلی کال کر رہے ہیں ٹیسٹ زیرو کہہ کے سو ٹیسٹ زیرو کی وجہ سے ایک انونیمس آبجٹ کریئٹ ہو گیا اب اس انونیمس آبجٹ نے جو کہ پہلا آبجٹ ہے انونیمس آبجٹ جو کریئٹ ہوا ہے اس نے اب ایرے کے پہلے ایلیمنٹ میں اس نے جانا ہے اس سے اس نے انیشلائز ہونا ہے تو انیشلائز کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اگر ایک آبجٹ کو انیشلائز کیا جا رہا ہے اسی کلاس کے کسی اور آبجٹ سے تو کوپی کنسٹرکٹر کال ہوگا سو یہاں پہ جب یہ انونیمس آبجٹ بن جائے گا تو کوپی کنسٹرکٹر کال ہوگا اور ایرے کی زیروت پوزیشن پہ ٹیسٹ زیرو انونیمس جو آبجٹ بنا ہے وہ وہاں پہ جا کے اس کی کوپی سٹور ہو جائے گی کوپی کنسٹرکٹر ہم نے اس کلاس میں نہیں بنایا لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوپی کنسٹرکٹر آپ نے کلاس میں نہیں بنایا تو کمپائلر آٹومیٹیکلی کوپی کنسٹرکٹر خود سے بنا لیتا ہے اور بیٹ وائز کوپی آپریشن کر دیتا ہے سو یہ جو آپ مین فنکشن میں آخری لائن جو دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب سا سنٹیکس یہ یہ کام کر رہا تھا ٹیسٹ زیرو ایکزامپل ویر یو کین ایکسپلیسٹلی کال دی کنسٹرکٹر ویری فیو ایکزامپل ان سی پلس پلس جہاں پہ آپ کنسٹرکٹر خود سے کال کر سکتے ہیں اور یہ کنسٹرکٹر کال انونیمس اوبجیکٹس بنا رہا ہے اور وہ انونیمس اوبجیکٹ کوپی کنسٹرکٹر کے ذریعے ایرے کے کسی ایلیمنٹ کو انیشلائز کر دیتا ہے اس ریسنٹلی کنسٹرکٹڈ اوبجیکٹس ہے تو اس میں دو فنکشنز کال ہو رہی ہیں جو کے ہیڈنز ہی ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس ایکسپلینیشن سے آپ کو بتا سکوں کہ انڈرلائن بعض دفعہ سی پلس پلس بہت کچھ کر جاتا ہے اور ہمیں ایک اچھے ڈیزائنر اور پروگرامر کے طور پر پتا ہونا چاہیے کہ کس جگہ کے اوپر سی پلس پلس کیا کیا کچھ کال کر رہا ہے تو آئی ہوپ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ جیسے نارمل اوبجیکٹ کو انیشلائز کیا جا سکتا ہے ایری آف اوبجیکٹ کو بھی انیشلائز کیا جا سکتا ہے کرلی بریسز دے کے اس اوبجیکٹ کے اپروپریٹ ویلیوز کے ساتھ نٹشل یہ ہوا کہ اوبجیکٹ کے بھی ایریز بنائی جا سکتی ہیں جیسے کہ نارمل پریمیٹیو ٹائپس کی ایریز بنائی جا سکتی ہیں جیسا کہ آپ ایری آف سٹرکچر بنا چکے ہیں پہلے اور آپ پھر ایری کے کسی خاص ممبر کے ذریعے آپ اس سٹرکچر کے فیلڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ایری کے کسی انڈیکس کے ذریعے اس اوبجیکٹ کے ممبر فنکشنز کو کال کر سکتے ہیں اس اوبجیکٹ پہ جو فنکشنیلیٹی آپ لے سکتے ہیں وہ ایری کے اس خاص انڈیکس کے اوپر ڈاٹ اپریٹر کے ذریعے اس اوبجیکٹ سے ساری فنکشنیلیٹی لے سکتے ہیں that is array of zero is now acting as a single object that is stored in the zeroth index اور اب وہ یہ تھوڑا سا سنٹیکس ایری والا آگیا ہے but now this is an object اور اس اوبجیکٹ کے ذریعے آپ ڈاٹ اپریٹر لگا کے آپ اوبجیکٹ کے جو بھی آپ اس سے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ normal اس اوبجیکٹ کے ذریعے آپریشن کر سکتے ہیں صرف ایک چیز مدد نظر رکھی ہے سی پلس پلس کی جو کنسٹرینٹ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ایک ایری جو آپ اوبجیکٹ کی ڈیکلیر کر رہے ہیں تو آپ کوئی overloaded constructor اس کا call کر کے اس سارے ایری کے اوبجیکٹ کو اس سے initialize کر سکیں تو وہ possible نہیں ہے student کی example لیجئے اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک class کے پچاس students ہیں اور میں پچاس students کو let's say grace marks دینا چاہ رہا ہوں اور ان grace marks کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ہر ایک کو بیس بیس نمبر دے دی جائیں تو میرا ایک overloaded constructor ہے جس میں میں نے int value لیتا ہے اور میں وہ کہہ دوں کہ جب میں یہ ایری ڈیکلیر کر رہا ہوں تو یہ ایک particular overloaded constructor call ہو جائے اور سارے کے سارے object جو ہیں اس overloaded constructor کے ذریعے initialize ہو جائیں یہ possible نہیں ہے compiler ہر صورت میں جب object itself بنا رہا ہے تو وہ default constructor call کرے گا دوسرا طریقہ یہ initialize کرنے کا braces کے ساتھ ہے لیکن یہ braces کے ساتھ والا طریقہ دو تین چار object کی array ہو اس میں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو مجبوری ہے کہ آپ پہلے array کو construct کیجئے default constructor کے ذریعے پھر آپ for کا loop لگائیے اور پھر ہر object میں جو آپ کوئی اس کی particular value دینا چاہتے ہیں اس طرح دیجئے اس کے علاوہ بڑے objects کو کسی خاص value سے initialize کرنے کا کوئی طریقہ c++ نے at least نہیں دیا یعنی یہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں student کا وہ constructor جو کہ تین parameters لیتا ہے وہ call ہو جب ہم array کو declare اور define کر رہے ہیں this is not a possibility solution میں نے کیا بتایا تھا کہ پہلے آپ array کو declare کیجئے پچاس کی یا سو کی اس کے بعد for کا loop لگائیے for کے loop میں جا کے ہر object کے لیے set کا function call کر کے اس طرح سے اس کو desired value دیجئے ڈیفالٹ کے علاوہ initial value دینا c++ میں بہت مشکل ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے static variable کے concept سے start کیا static variable is a kind of global variable whose scope is limited to the class static variable اس کے بعد static member function پہ گئے static variable کی class wide variable ہے اس کی صرف ایک ہی copy بنتی ہے irrespective of the number of students created اگر class variable کی ایک ہی copy بنتی ہے تو وہ copy کس وقت بنیں گی اور وہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ static variable کو define کرنے کے لیے ہمیں الیدہ سے outside the class اس کی definition دینے ہی پڑتی ہے اور normally یہ definition file scope level کے اوپر دی جاتی ہے i am again saying normally it is given at the file scope level member function ہم نے دیکھے static member function وہ کیوں ضروری ہیں اگر ہم نے static variable private کر دی ہیں اور ان static variables کو ہم نے access کرنا ہے تو لازمی بات ہے ہمیں member function چاہیے normal member function کام نہیں کرے گا کیونکہ static variable اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب class کا کوئی object نہیں ہے تو ہم اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس static variable کو اس وقت use کریں جب کوئی object نہیں ہے تو normal member function کے ذریعے ہم اسے use نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک special member function کی ضرورت پڑتی ہے c++ جسے static member variable کہتا ہے static member variable class wide member variable ہے اس member function کو ہم اس وقت بھی call کر سکتے ہیں جب کوئی object create نہیں ہوا in other words class کے reference سے بھی اس member function کو call کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسے class کے member function کے طور پہ call کر سکتے ہیں تو بہت ہی ضروری ہے کہ یہ member function کسی ایسے data member کو access نہ کرے جو کہ class level پہ نہیں ہے اسی لیے c++ نے یہ restriction لگائی ہے کہ static member function صرف static data member کو ہی access کر سکتے ہیں اور اس کو enforce کرنے کے لیے c++ نے فردر کیا کیا ہے کہ this pointer which is a constant pointer to the current object static member functions میں this pointer accessible ہی نہیں ہوتا اور وہ اسی لیے accessible نہیں ہے کہ اس سے ہم ایسے members کو دے رہے ہیں جو کہ class کو belong کر رہے ہیں کسی function کو belong نہیں کر رہے ہیں اور آخر میں ہم نے array of objects دیکھا تھا کہ اگر ہم اسے بنائیں تو اس کے بنانے میں کیا کچھ involved ہے normal arrays کی طرح ہم بنا سکتے ہیں صرف یہی ہے کہ array کا individual members object ہیں individual members بنانے کے لیے c++ automatically default constructor کو call کرتی ہے تو اگر آپ class بنا رہے ہیں اور اس کا ایک possible use یہ بھی ہے کہ اس class کے objects کی array بنائی جا سکتی ہے تو make sure کیجئے کہ default constructor یا تو آپ خود سے explicitly دیں یا کوئی بھی overloaded constructor نہ دیجئے تاکہ compiler automatically default constructor create کر سکے اگر default constructor نہیں ہے تو object array declare اور define نہیں ہوگی compiler اسے error دے دے گا پھر ہم نے دیکھا arrays کو explicitly کیسے initialize کیا جا سکتا ہے جو braces دے کے ہم کرتے ہیں وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس میں میں نے ایک آپ کو تھوڑا سا complicated syntax دکھایا اور آپ کیسے ایک anonymous object create کر سکتے ہیں اور یہ اس course میں پہلی example تھی جو کہ آپ نے دیکھا کہ constructor کو آپ as a programmer کیسے call کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنے uses دیکھے classes کے اور objects کے اس میں constructor automatically compiler call کر رہا تھا تو یہ محدود چند cases ہیں جس میں آپ constructor directly call کر سکتے ہیں اور اس invocation پہ anonymous object بن رہا ہے جسے آپ save بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ موسیقا